بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دو رخ ہیں یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے سوال نمبر نو علم التعالیم سائنس کیوں ہے عزیز طلبہ سائنس جو ہے وہ تجربات اور مشاہدات پر یقین رکھتی ہے اس میں ایکسپیریمنٹس بھی آتے ہیں تجربات آتے ہیں لیبارٹری آتی ہے تو علم التعالیم کے اندر بھی ایک استاد ایک کلاس کے اوپر مختلف تجربات کرتا ہے مشاہدات کرتا ہے اس کے نتیجے میں تحقیق کرتا ہے اور بے شمار مسائل کا حل نکالا جاتا ہے لہٰذا علم التعالیم سائنس ہے کیونکہ اس میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے تحقیق کی بنیاد پر تعلیمی مسائل کے حل کی کوشش کی جاتی ہے سوال نمبر دس علم التعالیم آرٹ کیوں ہے تو اس کا جواب ہے کہ علم التعالیم آرٹ اس لیے ہے کہ ایک استاد فنکارانہ انداز میں جیسے فنکار یا آرٹسٹ حالات و واقعات میں تبدیلی لاتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ایک استاد بھی فنکارانہ انداز میں حالات و واقعات میں تصرف یعنی تبدیلی کر کے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے سوال نمبر گیارہ تعلیم کتنے وظائف سر انجام دیتی ہے یا تعلیم کے کتنے وظائف ہیں عزیز طلبہ یہ پیپر پوائنٹ آف یو سے انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے اس کا جواب ہے کہ تعلیم درجزیل تین اہم وظائف سر انجام دیتی ہے نمبر ایک ثقافتی ورسے کا تحفظ اور منتقلی نمبر دو ثقافت کی تشکیل نو اور نمبر تین فرد کی ضروریات کی تکمیل سوال نمبر بارہ ثقافت یا تحذیبی ورسے سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ اس کو ورسہ یا ورسے نہیں پڑنا اس کا تلفظ ورسے یا ورسہ ہے یعنی واو پر زبر ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہمارا نظریہ حیات رہن سہن کے طریقے ہمارا عدب ہماری روایات فن تعمیر سوچ کے انداز ہمارا لباس اٹھنا بیٹھنا میل جول کے آداب اور طور طریقے مل کر ہماری ثقافت اور تحذیبی ورسہ کہلاتے ہیں آسان الفاظ میں سمجھیں کہ ایک ہی معاشرے میں رہنے والے افراد جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ ان کے ہاں رائج ہے اس سب کے مجموعے کو ہم ثقافت کہتے ہیں وہ زبان کیسی بولتے ہیں وہ ان کے خوشی کے تہوار کیسے ہیں وہ سوگ کی رسمیں کیسے مناتے ہیں وہ کھاتے کیا ہیں وہ پہنتے کیا ہیں ان کے ہاں بچے کی پیدائش کی کیا رسومات ہیں کسی کے فوت ہونے پر کیا رسومات ہیں ان کے قوانین کیا ہیں اقائد کیا ہیں وہاں کی بیلڈنگ کا سٹرکچر کیسا ہے ایچ اینڈ ایویٹھنگ یہ سب مل کر ایک قوم کا ثقافت یا تحذیبی ورسہ کہلاتا ہے سوال نمبر تیرہ تعلیم کا کسی ملک کی تحذیب و ثقافت سے کیا تعلق ہے تو اس کا جواب ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اپنے آباؤ اجداد کے ورسہ کو عزیز رکھتے ہیں تعلیم کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس تحذیبی ورسہ کی حفاظت کرے اور اسے آئندہ نسلوں کو بھی منتقل کرے عزیز طلبہ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ سوال نمبر گیارہ کے اندر جو ہم نے تعلیم کے مختلف وظائف کے نام پڑے ہیں یہ ایک لونگ کوئشن ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیم کتنے وظائف سرانجام دیتی ہے اور ان میں سے کسی ایک وظیفہ پر آپ کو نوٹ لکھنے کو کہا جائے گا مثال کے طور پر آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ ثقافت کی تشکیلے نو پر نوٹ لکھیں یا اسی طرح ثقافتی ورثے کے تحفظ اور منتقلی پر نوٹ لکھیں یا فرد کی ضروریات پر نوٹ لکھیں تو آپ سوال نمبر بارہ سے آن ورڈ جو پورا چپٹر آگے ہم پڑھیں گے یہ اس لونگ کوئشن کو آپ تیار کر سکتے ہیں آئیے سوال نمبر چودہ کا مطالعہ کرتے ہیں سوال نمبر چودہ انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں انسان اپنی نئی نسل کی تربیت کیسے کرتا تھا عزیز طلبہ چپٹر نمبر ون اس کا لیکچر نمبر ون اس میں ہم سوال نمبر آٹھ کا مطالعہ کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں لیا تو یہ کونے میں اوپر آپ کو اس کا لنک دکھائی دے رہا ہے آپ اس لنک سے اس سوال کا جواب تلاش کر سکتے ہیں یہ سوال کا جواب تھوڑا لینٹی ہے میں نے یہاں پر ریپیٹ نہیں کیا کیونکہ اس سوال کا اور لیکچر نمبر ون یا چپٹر نمبر ون کے آٹھ میں سوال کا جواب ایک جیسا ہے آپ وہاں سے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایڈوکیشن جماعت نہ ہم چپٹر نمبر ٹو سوالات آٹھ تھا چونہ کا مطالعہ کیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس چپٹر کے باقی سوالات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ